حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بڑی مشہور ہے آپ نے سنائی ہوگا کہ ایک مرتبہ ان کے سابزادے جناب عبداللہ چھوٹی سی عمر تھی چھوٹی سی عمر میں حضرت عبداللہ کی حضرت امام حسین وہ بھی بچے تھے وہ چنبن ہوئی تو آپ نے یہ جملے کہے علامہ شایمن نورانی رحمت اللہ علیہ اپنے خطاب میں لکھتے ہیں اپنے خطبات میں کہ حضرت امام حسین نے کہا چل تو بھی ہمارا غلام ہے اور تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے ہمارا غلام کا مقررین احتیاطاً یوں کہہ دیتے ہیں کہ میرے نانا کا غلام ہے لیکن علامہ شایمن نورانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا کہ امام حسین نے کہا تو بھی ہمارا غلام تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے یہ جملے کہے حضرت عبداللہ کی چھوٹی سی عمر میں سمجھ میں نہیں آیا دوڑتے ہوئے گئے اپنے بابا سے کہا بابا حسین نے پتا ہے کیا کہہ دیا کہا بیٹے کیا کہا کہا اس نے کہا کہ تو بھی ہمارا غلام ہے تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے یہ صحابہ ہیں حضرت عمر نے کہا اچھا سیدنا فاروق کے آدم نے کہا اچھا اس نے ایسا کہا انہوں نے یوں کہا ہاں بابا انہوں نے کیا وہ یہ لکھ کے دے سکتے ہیں میں جا کے پوچھتا ہوں قربان حسین کے یہاں تقیعہ بازی نہیں ہے کہ کسی بہت زیادہ باروک کو دیکھا تو دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ لیا ہے حسین کا مسلک تقیعہ سے پاک ہے حسین کے مسلک میں تقیعہ نہیں ہے جب ننے سے حسین تقیعہ نہیں کرتے تو ان کے بابا علی کیوں کریں گے حسن مشتبہ کیوں کریں گے ارے یہ تقیعہ مسلک میں نہ تھا تبھی تو یزید سے جنگ ہوئی اگر حسین کے مسلک میں تقیعہ ہوتا تو یزید کے مقابل میں تقیعہ کر لیتے مالا مال کر دیے جاتے لیکن حسین کربلا میں آ کر کے بتا رہے ہیں مسلک حسین تقیعہ باز نہیں ہے مسلک حسین یہ ہے جو دل میں اس کو زبان پہ لے آؤ چاہے اس کے لئے جان دینی پڑے چاہے مال دینا پڑے چاہے اولاق قربان کر دینا پڑے یہ مسلک حسین ہے الحمدللہ تو بہرحال ننے سے حسین ہے عبداللہ آئے ابن عمرہ راہ کر کے کہتے ہیں کہ لکھ کر دے دو جو تم نے کہا کہا ٹھیک ہے لکھ دیا لکھ دیا عبداللہ کی نگاہوں میں یہ بات تھی کہ اب حسین کو میرے بابا مزہ چکھائیں گے ممکن ہے میرے بابا کی حکمت یہ رہی ہوگی کہ مجھے دے کہ حسین بات بدل دیں گے بات تبدیل کر دیں گے تو اس لئے مجھ سے لکھوا لیا کہ تُو جا کے لکھوا لے تاکہ حسین اپنی بات سے پلٹ نہ سکے یہ عبداللہ سوچے تھے چھوٹی سی عمر میں لوگ ماں کا دودھ پی کر بڑے ہوتے ہیں حسین رسول اللہ کی زبان چوس کر بڑے ہوئے تھے حسین کا مقدر یہ تھا نبی کی زبان چوس کر بڑے ہوئے تھے لکھ کر دے دیا جب عبداللہ عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے بابا حسین نے لکھ کر دے دیا ہے آپ کی آنکھوں میں آسو تھے اور آپ مسکرا کر کہہ رہے تھے بیٹا آج مقفرت سے میں بے فکر ہو گیا ہوں آج جنت کی فکر سے بے فکر ہو گیا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا اللہ پوچھے گا عمر دنیا سے کیا لایا ہے تو کہہ دوں گا تیرے محبوب کے نباسوں کے ہاتھ سے مقفرت کی سند لے کر آیا ہوں مقفرت کی زمانت لے کر آیا ہوں یہ صحابہ ہیں